عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قد تصدقی بالقیمتی اندہ فواتی ایام التزحییتی کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ ایک اعتراض کا جواب دیا وَوْجُوبُ الْفِدِيَ فِي الصَّلَاةِ لِلْإِحْتِيَاتِ جو اعتراض ہوا تھا کہ روزے کے بارے میں فدیعے کا حکم یہ خلاف عقل نس سے ثابت اور جو حکم خلاف عقل ہو اس پر دوسرے حکم کو قیاس نہیں کیا جاتا تو پھر تم نے نماز کے فدیعوں کو روزے پر قیاس کرتے ہوئے کیوں حکم لگایا ہے اس کا جواب مصنف نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے یہ قیاس سے حکم نہیں لگایا بلکہ احتیاطاً یہ حکم لگایا ہے کسے لگایا ہے؟ احتیاطاً تو اسی مسئلے سے متعلق صاحب منار نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح قضا نماز کے بارے میں فدیعے کا واجب ہونا یہ احتیاط پر مبنی ہے خیاس کی وجہ سے ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ احتیاطاً ہم نے ایسا حکم دیا ہے تو یہاں سے ایک اور مسئلے کے ذکر کے ذریعے ماہ قبل کے مسئلے سے تشبیع کا ذکر کیا ہے ماہ قبل کے مسئلے سے تشبیع کو ذکر کیا ہے تشبیع کو فرماتے جس طریقے سے قضا نماز کے فدیعے کے بارے میں فدیعے کا واجب ہونا احتیاط پر مبنی ہے کہ اسی طرح سے اگر کسی انسان نے جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تھی ایسا انسان تھا کہ قربانی کرنا واجب نہیں تھا اس پر لیکن کسی متعینہ جانور کی قربانی کرنے کی اس نے نظر مان لی نظر مان لی یا قربانی کرنے کی نیت سے کوئی جانور خریدا جانور خریدا لیکن وہ اس جانور کو قربان نہ کر سکا اور وہ دن گزر گئے تو یہ شخص قربان نہ کر سکا اور دن گزر گئے تو اب جس جانور کی اس نے نظر مانی تھی یا جس جانور کو قربانی کی نیت سے خریدا تھا اگر بعین ہی وہی جانور موجود ہے تو احتیاطاً اس جانور کو صدقہ کرنا واجب ہے اگر بعین ہی وہ جانور موجود ہے تو احتیاطاً اس کا صدقہ واجب اور اگر وہ جانور موجود نہ رہا وہ فوت ہو گیا کسی طریقے سے موجود نہیں ہے تو اب اس جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے احتیاطاً صدقہ کرنا واجب ہے احتیاطاً تو ہم نے اس صورت میں احتیاطاً بعین ہی اس جانور کے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اگر وہ جانور موجود ہو اور اگر موجود نہیں تو اس کی قیمت کے صدقہ کرنے کا حکم لگایا ہے احتیاطاً امام صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں قربانی والا کہ قربانی کے دن گزرنے کے بعد بعین ہی جانور کا صدقہ کرنا واجب ہے یا اس کے قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے یہ مسئلہ گزشتہ مسئلے یعنی قضا نماز کے وجوب کے فدیعے کے بارے میں اس کے مشابع ہے اس کے مشابع ہے تو گویا کے مسنف کا جو قول ہے نا قد تصدق بالقیمہ جو مطن کی عبارت ہے اس میں قعف مشبع پر داخل ہے اس پر داخل ہے قعف مشبع پر داخل ہے بہت سمائی نہیں تو اس مسئلے کی تشبیہ پیش کی یہ مسئلے نے ماں قبل کے مسئلے سے کہ جیسے اس مسئلے میں ہم نے یہ حکم قربانی کا ایام گزرنے کے بعد جانور کا صدقہ کرنا یہ جانور نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کا صدقہ کرنا احتیاطاں دیا ہے ایسی وہاں پر احتیاط کی بنیاد پر یہ حکم لگایا خیاس کی وجہ سے نہیں لگا اتنی بات سمائی گئی ایک بات اور سنیں دراصل یہ عبارت قد تصدق بالقیمہ اندہ فوات ایام التزحیہ ماتن کی عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال مقدر کا جواب ہے اور اس سوال مقدر کی وضاحت اور تفصیل یہ ہے کہ جو چیز شرعن معقول نہ ہو شرعن معقول نہ ہو یعنی خلاف عقل ہو اس کی قضاء اور خلیفہ نہیں ہوتا فوت ہونے کے وقت کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو شرعن معقول نہیں ہے معقول نہیں ہے ان عقل میں آنے والی نہیں تو خلاف عقل ہے نا تو جب خلاف عقل کوئی چیز ہو تو شریعت میں اس کا قضاء اور خلیفہ نہیں ہوتا فوت ہونے کے وقت میں سمجھے یہ ایک قائدہ ہے کہ جو چیز خلاف عقل ہو اس کی قضاء نہیں ہوتی اس کا خلیفہ نہیں ہوتا اور قربانی یہ غیر معقول ہے قربانی کرنا یہ غیر معقول ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہیں قربانی یعنی خون بہانہ ایام نہر میں یہ غیر معقول ہے کیوں ہے غیر معقول اس لیے کہ اس میں جانور کو تنف کرنا ہے جانور کو تنف کرنا ہے اس کو تکلیف دینا ہے تو مناسب یہ ہے کہ صدقہ کے ذریعے جبکہ بعینی جانور موجود ہو یا اس کی قیمت کا صدقہ کر کے اس کی قضاء کرنا جائز نہ ہو اس لیے کہ قضاء اس چیز کی ہوتی ہے جو معقول ہو اور قربانی کرنا یہ غیر معقول ہے اور غیر معقول کی قضاء نہیں ہوتی فوت ہونے کے بعد باز میں اگنی جب غیر معقول کی قضاء نہیں ہوتی تو پھر ایام قربانی کے گزرنے کے بعد آپ اس جانور کے صدقہ کرنے یا اس کی قیمت کے صدقہ کرنے کا حکم کیوں لگاتے ہیں کہ قیمت کے صدقہ کرنے کا حکم کیوں لگاتے ہیں یہ ہے اعتراض اور اسی اعتراض کا یہ جواب ہے جواب تو مصنف نے جواب دیا اپنے اس عبارت کے ذریعے جواب سنیں ذرا جواب سنیں تو جواب کا حاصل یہ ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ایامِ نحر میں گزر جانے کے بعد بیعین ہی اس جانور کی جانور کو صدقہ کرنا یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ذرا عزت رکھنا جانور کا صدقہ کرنا اس وقت جب جانور موجود ہو قیمت کا صدقہ کرنا تب جب جانور نہ رہا ہو تو یہ قیمت کے صدقہ کرنے کا جو وجوب کا حکم ہے یہ احتیاطاً ہے قضان نہیں ہم نے جو یہ حکم لگایا ہے احتیاطاً یہ حکم دیا ہے قضا کے طور پر یا قیاس کے طور پر نہیں قضا کے طور پر یہ قیاس کی وجہ سے ہم نے یہ حکم نہیں لگایا بلکہ احتیاطاً لگایا ہے اور احتیاطاً یہ حکم لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ایام نہر میں قربانی کرنا اصل ہے یا اس جانور کا صدقہ کرنا اس میں دونوں احتمال ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ ایام نہر میں قربانی کرنا اصل ہے اور یہ بھی احتمال نکلتا ہے کہ قربانی کرنا یہ خلیفہ ہے اور جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا یہ اصل ہے تو دونوں احتمال ہیں کہ ایام نہر میں قربانی کرنا ہی اصل ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ قربانی کرنا اصل نہ ہو بلکہ خلیفہ ہو اور جانور کی قیمت یا اس کو صدقہ کرنا یہ اصل ہو اور قربانی کرنے کی طرف صرف زیافت کے سبب سے انتقال ہوا ہو قربانی کا جو حکم ہے وہ صرف زیافت کی بنیاد پر ہو زیافت کی بنیاد پر اس لیے کہ ان ایام میں بند اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں مہمان ہوتے ہیں ان ایام میں ان ایام نہر میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور یہ بات ہر ایک انسان بخوبی جانتا ہے کہ جب کریم زیافت کرتا ہے تو امدہ قسم کے کھانے سے ان کی مہمان نوازی اور زیافت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے امدہ قسم کا کھانا وہ زبیحہ ہے جو پاکیزہ گوشت ہو زبیحہ کا پاکیزہ جو گوشت ہوتا ہے وہ گوشت امدہ قسم کا کھانا ہے جس کے خون کو بہا دیا گیا ہو بہا دیا گیا ہو تو زبیحہ کا پاکیزہ گوشت یہ امدہ قسم کا کھانا ہے صدقہ نہیں صدقہ کیوں نہیں اس لیے کہ صدقے کا مال تو صدقہ کرنے والوں کی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور ان کو زائل کرنے کی وجہ سے وہ ایک میل کچین ہوتا ہے جیسے کہ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا خوز من اموالہم صدقہ تطاہیر ہو تو وہ مال تو میل کچین ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پر اور نبی کے قرابت داروں پر اور ان کے قریبی لوگوں پر ان کی قرامت کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا ہے اس کے میل کچین ہونے کی وجہ سے اور مالدار پر اس کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے تو جب اللہ رب العزت غنی ہے اس کی شایان شانی یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ میل کچین اور خبیص مال سے اپنے بندوں کی زیافت کرے یادہ اس عارض زیافت کی بنیاد پر ہم نے جانور کی جانور یا اس کی قیمت کے صدقہ کرنے کے بجائے یہ حکم لگایا ہے کہ ان دنوں میں قربانی کی جائے تاکہ یہ خواست جو ہے یہ میل کچین ہونا یہ خون کی طرف ملتقل ہو جائے اور خون بہا دیا جائے تو گوشت طیب و طاہر ہو کر پاک ہو کر باقی رہی اور اس پاک و پاکیزہ گوشت کی ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی زیافت متحقق ہو سکے اس بات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی زیافت ہوتی ہے اور بندیں مہمان ہوتے ہیں اس لئے ہم نے قربانی کا حکم دیا تاکہ اس دن بندیں سب سے پہلے جو کھانے تناول کریں وہ گوشت ہو امدہ کھانے تناول کریں اور یہ حکم لگایا گیا ہے کہ جب تک ایام نحر موجود ہیں تو قربانی کرنا اصل ہے قربانی کرنا اصل ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے میں حدیث پاک کی بھی اتباع ہے اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی کرو اس لئے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے البتہ ہاں اگر ایام نحر گزر جائیں اور کوئی انسان ان دنوں میں قربانی نہ کر سکے تو اب ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے اور یہ حکم لگائیں گے کہ بیعین ہی جانور یہ اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہی اصل ہے لہذا ایام گزرنے کے بعد ہم اسی اصل کا حکم کریں گے اسی اصل کا حکم کریں گے کہ وہ اس جانور کو صدقہ کرے یہ اس کی قیمت کو صدقہ کرے اور اگر دوسرے سال کے ایام انہر آگئے اور یہ انسان جانور یہ اس کی قیمت کو صدقہ لگ کر سکا تو اب ہم اس حکم یعنی صدقے کی حکم کو قربانی کی طرف منتقل نہیں ہوں گے اس لیے اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پہلے سال کی قربانی اس سال کے ایام انہر میں قضا کر لے نہیں قضا کرنے کا حکم نہیں ہے اس لیے کہ یہ غیر معقول ہے بلکہ اب بھی حکم یہی رہے گا کہ یہ اس جانور کو صدقہ کر دے یہ اس کی قیمت کو صدقہ کر دے تو ہم نے جو یہ حکم لگایا ہے جانور کو صدقہ کرنے یہ اس کی قیمت کو صدقہ کرنے کا یہ احتیاطاً حکم دیا ہے قضاً یا قیاساً یہ حکم نہیں لگایا ہے اب بیٹا آپ ترجمہ سن لیں جیسے کہ صدقہ کرنا قیمت کا ایام قربانی کی فوت ہونے کے وقت یعنی جیسے کہ صدقے کا واجب ہونا بقری کی قیمت کے اگر فقیر نہ اس کی نظر مانی ہو اب اشتراہا کہ اس کو خریدہ ہو اور ہلاک کر دیا ہو یعنی بقری کا صدقہ کرنا اگر وہ زندہ باقی ہو ایام تضحیہ کے ایام قربانی کی فوت ہونے کے وقت ایضاً للاحتیاط یہ بھی احتیاط کی وجہ سے ہے جیسے کہ نماز کا فدیہ یہ احتیاطاً ہے تو یہ مسئلہ متقدمہ سے تشبیح ہے اور یہ مشبہ ہے ووجواب عن سوال مقدر اور یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے تقریر ہو اس کی تقریر و تفصیل یہ ہے اَنَّا مَا لَا يُعْقَلُ شَرْعَنُ کہ وہ چیز جو شرعاً مَا قُولُنَاهُ یعنی خلافِ عَقْرُو لَا يَكُونُ لَاهُ قَضَاءٌ وَخَلْفُنُ اس کے لئے قضاء اور خلیفہ نہیں ہوتا اند الفواد چھوٹنے کے وقت میں وَالتَّضْحِيَّةُ اَيْ عَرَاقَةُ الدَّنْفِ اَيَّا مِنْهَرْ اور قربانی کرنا یعنی خون بہانا ایامِنْهَرْ میں غیر محقولا یہ غیر محقول ہے کیوں ہے غیر محقول لِأَنَّهُ اِطْلَافُ الْحَيْوَانِ اس لیے کہ جانور کو تنف کرنا ہے فَيَمَّغِيَ اللَّهِ يَجُوزَ قَضَاءُهَ تو مناسب ہے کہ جائز نہ ہو اس کی قضاء کرنا بِالتَّصَدُّقِ بِعِيْنِ الشَّعَدْ اَيْنِ الشَّعَدْ کا صدقہ کر کے اَوْ بِالْقِيمَتِ بَعْدَ فَوَاتِ اَيَّامِهَا یہ قیمت کا صدقہ کر کے اس کے ایام کے خوت ہونے کے بعد مناسب یہ ہے کہ یہ جائز نہ ہو فَعجَابَ تو جواب ذکر فرمایا بِعَنَّ وُجُوبَتْ تَصَدُّقِ بِالْقِيمَةِ کہ صدقے کا واجب ہونا قیمت کا اوْبِ الشَّعَدْ بَقْرِی کے بعد فَوَاتِ الْاَيَّامِ ایام کے خوت ہونے کے بعد لِلْإِحْتِيَاتِ یہ کیسا ہے احتیات کے وجہ سے ہے لا للقضاء قضاءً نہیں وَذَلِكَ اور وہ اس لیے کہ لِأَنَّ تَضْحِيَةَ فِي اَيَّامِهَا کہ قُربانی کرنا ایامِ نہر میں تَاحَ تَمِلُوا أَن تَكُونَ أَصْلًا بِنَفْسِهَا احتمال رکھتا ہے وَتَحَ تَمِلُوا أَن تَكُونَ خَلْفًا اور یہ بھی اعتما لگتا ہے کہ یہ خلیفہ ہو بِأَن يَكُونَ تَصَدُّقُ بِعِنِ الشَّعَدْ بَعِي طور کہ صدقہ کرنا عینِ شَعَدْ کا یا اس کی قیمت کا یہ اصل ہو اور قُربانی کرنا یہ خلیفہ ہو وَإِنَّمَا اِن تَقَالَ إِلَى التَّضْحِيَةَ ہاں حکم منتقل ہوا قربانی کی جانب بِعارضِ الزیافت عارضِ الزیافت کی بنیاد پر عارضِ الزیافت میں رہے کہ بندے ان دنوں میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں لِأَنَّ الْنَاسَ عَزْزِيَافُ اللَّهِ تَعَالَ فِيهَا ذِلَيَّامِ اس لیے کہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں ان دنوں میں وَالزْزِيَافَتْ اِنَّمَا تَكُونُ بِعَتْ يَبِتْطَعَامِ اور زیافت یہ عمدہ کھانے سے ہوتی ہے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ اللَّهَمُ الْمُزَكَّةَ المُرَاقُ مِنْهُ الدَّم اور زیافت عمدہ قسم کے کھانے سے ہوتی ہے اور عمدہ قسم کا کھانا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ اللَّهَمُ الْمُزَكَّةَ اور عِندَ قسم کا کھانا اللہ کے نزی وہ پاکیزہ گوشت ہے المُزَكَّةَ جو زبا کیا گیا ہو المُرَاقُ مِنْهُ الدَّم اور جس سے خون بہا دیا گیا ہو لِيَكُونَ أَوَلَ تَنَاوُ لِلنَّاس مِنْ تَعَامِ الزِّيَافَةِ المُقَرَّمَةِ تاکہ مہمانوں کا سب سے پہلا کھانا زیافت کا اور عزت کا کھانا ہو زیافت مکرمہ کا کھانا ہو لِيَكُونَ أَوَلَ تَنَاوُ لِلنَّاس مِنْ تَعَامِ الزِّيَافَةِ المُقَرَّمَةِ تاکہ مہمانوں کا سب سے پہلا کھانا زیافت مکرمہ کا کھانا فما داما قانت العیام موجودا تو جب تک وہ دن موجود ہیں قولنا ہم نے کہا انت تضحیہ اصل براسیہ کہ قربانی کرنا یہ اصل ہے وعملنا بالمنسوس اور ہم نے منسوس پر عمل کیا وہ یہ حدیث واقعی کہا وَإِنَّا قَاتَكَ الْاَيَّامُ اور جب یہ ایام گزر گئے سِرْنَا الْاَلْاَصْلِ تو ہم لوٹ آئے اصل کی طرح ہم نے رجوع کر لیا اصل کی طرح وَقُلْنَا اور ہم نے حکم لگایا اِنَّا تَصَدُّقَ بِعِنِ الشَّاتْ اَوْ بِالْقِيمَةَ هُوَ الْأَصْلِ کہ صدقہ کرنا عین شاعت کا یا اس کی قیمت کا یہی اصل ہے فَحَاکَمْنَا بِي تو ہم نے اسی کا حکم لگا دیا سُمَّا اِذَا جَا آلَا عَامُ السَّانِی پھر جب دوسرا سال آ گیا ان قربانی کا دوسرا سال لَمْ نَنْتَقِلْ مِنْ هَذَا الْحُكُمْ تو ہم منتقل نہیں ہوئے اس حکم سے وَلَمْ نَقُلْ بِقَضَائِهَا اور ہم نے اس کی قضاء کے بارے میں نہیں کہا عَلَا مَا كَانَ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ اس کی قضاء کے بارے میں جو کہ عام میں اول میں تھی یعنی اس کی قضاء کے قائل ہم نہیں ہوئے جو پہلے سال میں گزر چکی ہے بلکہ ابھی حکم یہی ہے کہ وہ اس جانور کا صدقہ کرے یہ اس کی قیمت کا صدقہ کرے یہاں تک یہ بیان مکمل ہوا یہاں تک مصنف نے خضاء کی تین قسمیں اور اس کی تین مثالیں حقوق اللہ کے حقوق اللہ کے اعتبار سے بیان کی اور اس کے بعد میں دو اعتراض اور ان کے جواب کو ذکر کیا اب یہاں سے مصنف حقوق العباد کے اعتبار سے اس قضاء کی تین مثالوں کا ذکر کریں گے جیسے کہ عدا میں تین مثالیں پہلے حقوق العباد کے حقوق اللہ کے اعتبار سے ذکر کی تھی اور پھر حقوق العباد کے اعتبار سے ویسے ہی یہاں پر بھی ذکر فرمائیں گے